بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی امیدہ آپ سے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار سی ریسپی جو ہے بھاگار بیگن تو بھاگار بیگن کے لئے یہاں پر میں نے بیگن لے لیا ہے ساتھی تین عدد پیاز چھوٹے سائز کیلئے ہیں جس کو کٹ کر لیا ہے دو عدد ہری مرچیں نو دس لیسن کے جوے اور ساتھی تھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا جائے گا تو اب ان سب کو ہم فرائے کر لیں گے کوکنگ والد شامل کریں گے اب اس میں پیاز ہری مرچ اور لہسن ادرک شامل کر کے اسے فرائے کر لوں گی یہاں پر میں نے پیاز کو تین سے چار منٹ کے لئے فرائے کر لیا ہے اب اس میں ٹو ٹیبل سپون پسک کھوپرا اور ساتھی ٹو ٹیبل سپون خش خاش جائے گی اب ان سب کو آپ اس میں مکس کر لیں گے ایک منٹ کے لئے بھول لیں گے اور اب اس کا پیس تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے پیس تیار کر لیا ہے اب یہ جو بیگن ہے اس میں ہم کٹ لگا دیں گے اس طریقے سے ہم بیگن میں کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں اور ساتھی جو بیگن کی جو پر کی ڈنڈی ہوتی ہے اس کو ہم ذرا سا کٹ کر لیں گے جو بلیک پارٹ ہوتا ہے وہ رموو کر دیں گے اب جو ہم نے پیاز وغیرہ پیس کے رکھی ہے وہ اس بیگن میں فل کر دیں گے اس اچھے سے بھڑ لیں گے یہ دیکھیں جتنا آپ بھڑ سکتے ہیں اتنا بھڑ لیجئے اب ہم اگین کوکنگ والد شامل کریں گے اس میں بیگن ڈال کے سے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے تین سے چار منٹ کے لیے بیگن کو فرائی کیا ہے یہ تھوڑے سوفٹ ہو گئے ہیں اب جو ہم نے پیس بنایا تھا جو بچ گیا تھا اس میں ہم مسالے شامل کر دیں گے جس میں بھونا زیرہ 1 ٹی سپون حلدی باودر 1 ٹی سپون پسا گرم مسالہ 1 ٹی سپون نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھونا کھٹا دھنیا 1 ٹی سپون پسی لال مرچ 1 ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ان سب کو سہی سے مکس کر دیں گے اب جو ہم نے بیگن فرائی کر کے رکھے دیں اس میں مسالہ شامل کر دیں گے اب اسے 1 سے 2 منٹ کے لیے ہم فرائی کریں گے بھن لیں گے مسالے کو اور اب اس میں میں نے ہاف کا پانی شامل کیا ہے اور اسے اب پکنے دیں گے ہم میڈیم ٹو لو فلیم پہ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ میں املی شامل کر رہی ہوں 2 ٹی بل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب میں آپ سے ملتی ہوں فائنل لک کے ساتھ تو تیار ہے ہمارے مزیدار سے بھگارے پیگن امید ہے آپ کو یہ مزیدار سی چھٹکارے دار ریسپی پسند آئی ہوگی اور اگر ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کیجئے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جس سے آنے والی ہر ریسپی سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ